اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ کے دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو میری طرف سے آپ سب کو چاند رات مبارک چاند تو ویسی دس دن پہلے نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے آج چاند رات ہے تو چاند رات مبارک اور کرتے ہیں ہم لوگ عید کی تیاری عید کی تیاری کریں گے کیونکہ بکرہ عید کی چاند رات تو ایسی ہوتی ہے کہ مسالے تیار کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں عید میں جو ہے جیسی گوشت آئے گا فوراں فوراں بنانا ہے یہ چیز بنا کے رکھو مسالے سارے رڈی کر کے رکھو تو چلتے ہیں اپنے آگے ٹاپک پہ چلتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنے ویڈیو شروع کر دیتی ہوں تو ان سے بھی ملواتی ہوں السلام علیکم ویڈوار دیکھیں انگلیش بولنی آگئی ہے اگر کسی کو جانا میں ناشتہ کرنا ہے تو اپنے گھر میں سامنے رکھے ہماری ویڈیو بیٹھ کے ناشتہ کر سکتے ہیں کسی نے بولا ہے کہ آپ بڑے پہ کیوں نہیں آئے تھے میں نے بڑے پہ سامنے تبیہ سے نہیں آئے میں نے بتایا کہ ان کی طبیت خراب تھی اس وجہ سے یہ سوئے ہوئے تھے اس وجہ سے آپ کیوں حسرے ہو سب بولتے ہیں آپ ویڈیو بنوایا کریں کیا بول رہی ہوں سب بولتے ہیں آپ ویڈیو بنوایا کریں بنانے والے ویڈیو نہیں بنانے والے ویڈیو بولتے ہیں آپ کیمرا لے کے گھوما کریں اور اس کے بعد ویڈیو بنایا کریں ویڈیو بہت اچھی بنے گی اور وہ کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں فیملی ہماری کمپلیڈ ہونی چاہیے آپ کیمرا پکڑا کریں آپ کیمرا پکڑا کریں آپ بولڈ رہے ہیں اس طرح آپ کیمرا پکڑا کریں میں بولوں گی ایسا ہے اور نہیں تو کیا ایسا ہے کیوں کیوں ایسے بنتی ہے ہم آپ کی ویڈیو بنواتے ہیں ہم میں نے تو آپ کی ویڈیو نہیں بولا آپ گھوڑ سے دیکھا کریں پھر میں نظر آنگا اچھا ویڈیو کو ایک بات بتانا بھولی گئی ہوں ویڈیو میرے بیٹے کی کھڑکی نکل گئی ہے یہ دیکھیں 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 تو آج میں بنا رہی ہوں میکرونی اور تھوڑا سا سالن بنا رہی ہوں آلو اور چکن کا سالن بنا رہی ہوں کیونکہ ان کے دادہ آئے میں وہ میکرونی نہیں کھاتے تو میں نے کہا کہ چھوڑا سا سالن بنا رہی ہوں تو میں اتنا سا سالن بنا رہی ہوں تھوڑا سا کیونکہ ابا نے بولا ہے کہ میں یہ چیزیں نہیں کھاتا پتہ نہیں تم لوگ کیا کھاتے رہتے ہو میں نے سوچا میں نے کہا تھوڑا سا سالن بگ لے بنا لیتی ہوں اور یہ میکرونی کا میں نے سمان ریڈ کر کے رکھا ہے شملا مرچ اور گاجر اور یہ چکن تو میں نے کہا جب تک یہ میکرونی بوائل ہو رہی ہے جب تک یہ بوائل ہو رہی ہے جب تک یہ بوائل ہو رہی ہے جب تک میں کوئی اور کام کر لیتی ہوں تک یہ بوائل ہو رہی ہے اس کے بعد فوراں سے بنا لیتی دوپیر کا جب ٹائم ہوتا ہے اور بچے جب گھر پہ ہوں بچوں کی جو ہے مدرسے کی چھوٹیاں ہو چکی ہیں تو ان کو لگتی ہے بو تو ان کو ٹائم پہ کھانا چاہیے ہوتا ہے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میکرونی کا جو سمان ہے وہ بلکل رڈی ہو چکا ہے میں میکرونی ڈالوں گی اور سالن بھی رڈی ہو چکا ہے دیکھیں میکرونی جو ہے میں نے یہاں نکال کر رکھتی ہے سچی طریقے سے میں اس کے اندر پانی ڈالا ہے کیونکہ پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چپکتی نہیں ہے الگ الگ رہتی ہے اس لیے دیکھیں میں زیادہ چیزیں نہیں ڈالتی شکر کالی مرچ اور ٹائنیز نمک ڈالتی ہیں میں جو سیاہ سوچ پانی ڈالیں پانی 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 میں چٹھ مسالے میں نے میرے میکرونی مسالہ میں بناتا ہے لیکن بچوں کو پسند نہیں اس کو دل چاہتا ہے میں کیچپ اور ٹائنیز میں دیکھیں میں نے میرے میرے دیکھ سکتے ہیں مابیہ کو رسٹی سے باندھا ہوا ہے کیونکہ وہ باہر کھڑیوں کے چلا جاتا ہے رو رہا ہے بھی اس کو تھوڑی طریقے لیے دھگ دیتی ہوں تاکہ اس کو پانی وغیرہ ہے ہتا مجھے اس کو ہرکی آج پہ دیا ہرکی آج پہ رکھ دیا اور یہ دیکھیں مابیہ کو رسٹی سے باندھا ہوا ہے ہے نا کیونکہ مابیہ تنگ کرتا ہے اس لیے بسم اللہ گر جاؤ گی گر جاؤ گی گر جاؤ گی کھا ہوا کھا ہوا کھانا جو ہے میں نے بنا لیا ہے میں نے سوچا چاند رہا تھا تو میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کی جو ہے میں ہندی میں جو ہے لگا لیتی کیونکہ ٹائم نہیں ملتا بہت سارے کام ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ جانور بنائیں گے تو مجھے ایسے سمجھ میں آیا ہے میں نے جو ہے بیل بنائی ہے یہ دیکھیں یہ چاند بیل بنائی ہے اور یہ جو ہے دوسری پتہ نہیں کون سبی کا بیل بولتا ہے پتہ نہیں کیا بولتا ہے وہ بنایا ہے چاند بیلے چاند بیلے وہ گاہ ہے چاند بیلے ادھر کر لو تو میں نے کہا پہلے مہندی لگا لیتی اظاہر سے بات ہے ایک ہی میری بیٹی ہے تو پہلے سے پہلے اس کو دیکھنا پڑتا ہے مجھے تو الحمدللہ ہماری جو ہے چاند رات کی تیاری بلکل ہو چکی ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ نے زندگی رکھی تو کل عید والے دن تو آپ لوگ جو ہے بہت سارا اپنا خیال کیجئے گا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جو بھی چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا لائکن کو دبانا نہیں بھولیے گا اور لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اوٹاللہ بھی ریکھ اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ